اسلام علیکم دوستو میں ہوں جاوید شیک اور آج کے اس آفٹر ایفیکٹ کے ایک سائٹنگ ٹوٹورل میں ایک بار پھر آپ کے خدمان میں حاضر تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس ایفیکٹ پہ جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیو کمپوزیشن اور یہاں سے میں ایس ڈی پی سیٹ چیوز کرتا ہوں اور ڈیوریشن میں اس کی کرتا ہوں ایٹ سیکنڈ اور اسے میں نیم دیتا ہوں فائنل کونک اوکے اب جو ہے اردو ٹیکس جو آپ نے ایپی ایس میں ایکسپورٹ کیا ان پیج سے وہ اس میں آپ ڈریک کر کے لے کے آئے اور اس کا انکر پوائنٹ ہے جہاں پہ سیٹ کریں جہاں پہ ٹیکسٹ ہے یہاں سے ٹائٹ الیکشن سیف ایریا ہون کر دیا اور اس کو سنٹر پہ لے کے آئے اور اس کا سکیل یہاں سے بڑا کر دیتے ہیں اور یہاں سے کولاس ٹانفرمیشن کا اپشن یہاں سے اون کر دیں اب جو ہے لیئر مینی میں جا کے یہاں سے کریئیٹ شیپس فروم ویکٹر لیئر یہ اپشن چیوز کریں اور نیچے اللہ لیئر بہلے ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد یہ اردو ٹیکسٹ آلائن کا جو لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے شیپ ٹون سیلیکٹ کریں اور یہاں سے یہ جو ایڈ کے آگے یہ چھوٹا سا ایرو لگایا ہے اس پہ کلک کر کے اس ٹروک پہ کلک کریں تو اس پہ اس ٹروک آ جائے گا یہاں سے میں یہ آٹلائن کا جو ہے ڈیسیبل کر دیتا ہوں جو شو کر رہا ہے تو ٹرانسپرینسی بھی اس کی آف کرتا ہوں فل کلر جو ہے اس کا کرتے ہیں ڈارک گرین اور یہاں سے سٹروک جو ہے وہ زیرو پرسینٹ کرتے ہیں اب اس لیئر کو تھری ڈی کرتے ہیں اور ڈپلیکیٹ کیا اور اوپر والا لیئر نیچے لے کے آتے ہیں اب جو اوپر والا لیئر ہے اس کی پوزیشن میں جو زی ویلیو ہے وہ مائنس تھرٹی کر دیئے اور اس پہ افیکٹ اپلائے کریں بیول ایلفہ ایج تکنیس ون اور لائٹ ٹینگل تھرٹی فائیو اور انٹینسٹی ون اس کے بعد جو نیچے والا لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کا جو فل ہے اس پہ کلک کر کے نو فل کر دیں یہ جو نو فل کا یہ آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اوکی کر دیا اب اس کا جو سٹروک ہے وہ ٹو پکزل کر دیں اور اسٹروک کلر جو ہے اب جو بھی چائیں چوز کر سکتے ہیں میں یہاں سے گرینش ییلو چوز کرتا ہوں اس کے بعد اس لیئر ٹو کو ڈپلیکٹ کریں اور جو نیچے والا لیئر ہے اس کے ٹریک میٹ کو الفائن وارٹیڈ میٹ کر دیں اب جو نیچے والا لیئر ہے اس کا جو سٹروک ہے وہ ایٹ پکزل کر دیں کیونکہ میں اس کی ٹرانسپرینس یون کرتا ہوں اب ٹو اینڈ تھری لیئر کو سیل کر کے ڈپلیکٹ کیا جس کا شارکٹ ہے کنٹرول ڈی اور جو اوپر والے لیئر ہیں ان کو نیچے لاتے ہیں پھر نمبر فور لیئر کو جہاں سے ایٹ پکزل کر دیتے ہیں اسٹروک اور جو نیچے والا لیئر ہے اس کا اسٹروک کرتے ہیں ٹوائل پکزلز اور کلر اس کا میں یہاں سے چوز کرتا ہوں ڈارک گرین اس کے بعد پھر ان دو لیئر کو ڈپلیکٹ کیا اور نیچے لے کے آئے پھر اس لیئر کا اسٹروک کرتے ہیں ٹوائل اور نیچے والے لیئر کا اسٹروک کرتے ہیں ٹوائل پکزلز اور اب جو ہے اس کو فورٹین کر دیتے ہیں اسٹروک اور جو نیچے والا لیئر ہے اس کو کرتے ہیں ٹوائل پکزلز اور اسٹروک کلر جو ہے وہ وائٹ چوز کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ٹرانسپرینسی آف کرتا ہوں اس کے بعد اس کو پھر سے ڈپلیکٹ کیا اور اب اس لیئر کی لیئر نمبر ٹین اس کی کرتے ہیں ٹوائنٹی اسٹروک اور نیچے والے لیئر کا کر دیتے ہیں ٹوائنٹی سکس اور نیچے والے لیئر کا اسٹروک کلر کرتے ہیں بلیکٹ اب دیکھیں یہ بلیک اسٹروک بھی آیا اس کے بعد یہ جو لیئر نمبر ٹو ہے اس کو ڈپلیکٹ کریں اور بلکل نیچے لے کے آئیں اور انٹر کر کے اس کو رینیم کریں ویگاز لائٹس اور اسے میں اون کر دیتا ہوں اور اس کا جو سٹروک ہے وہ تھرٹی سکس کر دیں اب اس پہ افیکٹ اپلائے کریں ویگاز ڈبل کلک کیا یہ اپلائے ہو گیا سیگمنٹ اس کے فورٹی کر دیں اور لینگٹ پوائنٹ وان فائیو اور روٹیشن تھرٹی فائیو اور بلینڈ موڈ اس کا ٹرانسپرینٹ کر دیں کلر اس کا وائٹ چیز کریں سوری وائٹ اور ٹرانسپرینٹسی میں یہاں سے آف کرتا ہوں اب دیکھیں یہ ڈارٹس آگئے ہیں ویڈٹ اس کی ٹرین کرتے ہیں اور ہارڈنیس ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد افیکٹ اس پہ اپلائے کریں گلو یہ گلو اپلائے ہو گیا اور اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ٹو کر دیں پھر اسی گلو کو یہاں سے کنٹرل ڈی سے ڈپلیکٹ کر دیں اور یہاں اس کا جو گلو ریڈیس ہے وہ ففٹین کر دیتے ہیں اور گلو کلر سے اے اینڈ بی اور یہاں سے کلر چیز کریں میں یہاں سے لائٹ گرن لیتا ہوں آپ وہ کلر چیز کریں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے یہ کلر لائٹ کلر ہوگا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ جو ٹین اور یہ ایلیون والا جو ڈپلیکٹ لیئر ہے ٹین اور ایلیون ان کی پوزیشن اپن کریں پی سے اور زی ویلیو ان کو دے دیں مائنس ٹوینٹی اس کے بعد لیئر میں جائیں نیو ایجیسمن لیئر اور اس پہ ایفیکٹ اپلائے کریں گلو اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ سکسٹی کر دیں اور اس کی انٹینسٹی کر دیں پوائنٹ فائیو اب ان سارے لیئر کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے پری کمپوز کر دیں اور اسے نیم دیں ویگاز لائٹس اور اس کو ٹری ڈی کر دیں یہاں سے اور اس پہ ایفیکٹ اپلائے کریں بیول ایلفہ اور اس کا جو لائٹ اینگل ہے مائنس ٹوینٹی اور انٹینسٹی ون کر دیں اب اسی لیئر کو ڈپلیکٹ کر دیں اور یہاں سے لیئر نیو ایجیسمن لیئر اور اسے ان دونوں کے پیچھ لگائیں اور اسے انٹر کر کے نیم دیں لائٹس اور اس پہ ایفیکٹ اپلائے کریں سی سی ریڈیل فیسٹ بولر اور اس کی اماؤنٹ نائنٹی پرسنٹ کر دیں اور یہ زوم اس کا اسٹینڈر سے برائٹ ٹیسٹ کر دیں اب اس پہ ایفیکٹ اپلائے کریں کروز ہو گیا اور اسی کو ڈپلیکٹ کر دیں اب جو اوپر والا کرز ہے اس کو ریڈیل فاسٹ بولر سے اوپر ڈرے کر کے پہلے لگائیں اور اس میں اس کی جو برائٹ ویلیوز ہیں وہ کم کر دیں اب جو نیچے والا کرز ہے اس کا ریڈ چینل اپن کریں اور اس کو میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں اس میں جو بھی کلر آپ سیٹ کرنا چاہیں وہ کلر آپ سیٹ کریں میں یہاں سے گرین کلر چوز کر رہا ہوں گلو کو تھوڑا کم کرتے ہیں یہ ہو گیا گرین اور اب اس سی لیئر پہ ایفیکٹ اپلائے کریں لینئر وائپ یہ آجا لینئر وائپ اور اب دیکھیں کہ یہ ٹائم انڈکیٹر زیرو فریم پر ہو اور یہاں سے ٹرانزیشن کمپلیشن کو انیمیشن دیں اور یہاں سے ہنڈریٹ پرسنٹ کر دیں اور فیدر اس کا ہنڈریٹ پرسنٹ کر دیں اب یہاں سے سکس سیکنڈز پہ آکے زیرو پرسنٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس لینئر وائپ کو سب سے پہلے لگا دیں اب اسی ایجیسنل لیئر کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ریکٹنگل ٹول پہ ڈبل کلک کریں اور یہ اس پہ ماسک اپلا ہوگا یہاں سے یہ ماسک کنٹرول آف ہیں اسے میں اون کر دیتا ہوں اور یہاں سے یہ ماسک کا جو ایرو ہے اس پہ کلک کر کے یہاں سے ماسک پیت کو انیمیشن دیتے ہیں میں یہاں سے ٹو سیکنڈز پہ ٹائم انڈکیٹر کھلاتا ہوں اور اس ٹاپ واش پہ کلک کیا اس کے بعد سیون سیکنڈز پہ آکے اس ماسک کو یہاں سے دیکھیں جیسے ہی میں اس ماسک کے اوپر کرسر لاتا ہوں تو یہ بلیک کلر کھا جاتا ہے تو تب اس کو ڈبل کلک کریں اور یہ سیلیکٹ ہو گیا اب اس کو اس طرح سے اس طرف لے جائیں لیفٹ سائٹ اب یہ ماسک انیمیٹ ہو گیا اور یہاں سے ماسک فیدر اس کا ہنڈرڈ پرسن کر دیں اور ماسک ایکسپینشن بھی اس کا ہنڈرڈ پرسن کر دیں اب یہاں سے نیو لیئر کریٹ کرتے ہیں نل اوبجیکٹ اور اسے نیم دیتے ہیں انٹر کر کے لائٹس کنٹرول اور اسے 3 ڈی کر دیں اب جو یہ ایجیسمن لیئر تھا نیچے لائٹس والا اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا جو ریڈیال فاسٹ پلر ہے اس کا جو سینٹر ہے اس کی سٹاپ واج پہ ایکسپریزن دیں ایکسپریزن دینے کے لیے کی بورڈ سے پہلے الٹ کو دبا کے ہولڈ کریں اور پھر اس پہ جیسے ہی ماؤس کلک کریں گے لیفٹ کلک تو اس پہ ایکسپریزن اپلائے ہو گیا اب یہاں سے یہ پک وک سیلیکٹ کریں اور اوپر والا جو لائٹ کنٹرول کا لیئر ہے اس پہ آکے چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ لکھیں دارٹ ٹو کیپٹل سی کامپ اور یہ بریکٹ اور زیرو کاما زیرو کاما زیرو پھر بریکٹ آور اب دیکھیں یہ افیکٹ اس پہ اپلا ہو گیا اب جو لائٹ کنٹرول اس کو سیلیکٹ کریں اور ایک سیکنڈ پہ آ جائیں اور پی پریس کریں جس سے اس کی پوزیشن آگئی اور اس کی زی ویلیو جو ہے وہ یہاں سے ٹو تھاؤزن کر دیں اب جو اس کی ایکس ویلیو ہے اس کو یہاں سے ڈریک کر کے اس طرف لے کے جائیں رائٹ سائیڈ اگر اردو ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس تو اگر انگلیش ہے تو آپ اس طرف لے جائیں لیفٹ سائیڈ پھر سکس سیکنڈ پہ آکے اس کو لیفٹ سائیڈ ڈریک کریں یہ ہو گیا اب اس کے بعد ایجیسمن لیئر بنائیں نیو ایجیسمن لیئر اور اس پہ افیکٹ کریں اپلائی کریں کروز اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا لائٹ کور بھی گرین کرتا ہوں یہ گرین تھوڑا سا بڑھا گیا اور ریڈ چینل کو تھوڑا کم کیا ہوں لوگ کو بھی تھوڑا کم کر دیتا ہوں اب رائٹ کلک نیو کیمرہ یہاں سے 35 ملی میٹر میں چیز کرتا ہوں اور اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں اوکے گائز یہ افیکٹ تیار ہے یہ آپ اس کا اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ٹوٹریل اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ہیلپ فل لگا تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوکے گائز تو ملتے ہیں نیکس ٹوٹریل میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی